اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں آپ کو ایسے لگے کہ جیسے چاروں طرف بند گلی ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ اللہ پاک نے مایوسی کو منع فرمایا ہے لہٰذا ہم انسان ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہر طرف بند ہے اور کوئی رستہ نظر نہیں آرہا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو کچھ تفصیل تھوڑی یہ بتاؤں گی اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے دو رکت نماز نفل حاجت دا کرنی ہے ہر دفعہ تین دن کا یہ وظیفہ ہے تین دن ہی آپ دو رکت نماز نفل حاجت دا کریں گے اللہ سے اجازت لیں گے اللہ سے معافی نامہ کریں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں تین دن مجھے اس میں کامیابی دے مجھے ہمت دے میری ہر رکاوٹ کو دور کر اللہ سے اجازت لیں کہ آپ نے یہ تین دن وظیفہ کرنا ہے اور تین دن ہی یہ نفل ادا کرنے دوسرا اس میں آپ نے بات نہیں کرنی اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑھ جاتی تو لکھ کے کریں اور اس میں جو آپ کو لوگ چاہیے ہوں گے وہ کم از کم گیارہ چاہیے ہوں گے یہ آپ خود بھی اکیلے بھی کر سکتی ہیں پانچ کر سکتی ہیں نو کر سکتی ہیں گیارہ کر سکتی ہیں میں معذرت کروں گی تیرہ گیارہ نہیں تیرہ یہ تسبیحات کا یہ وظیفہ ہے اس میں آپ کو تیرہ افراد چاہیے ہوں گے یہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے خود اکیلی نے پڑھا تو اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹا لگ جائے گا لیکن یہ ہے کہ تیرہ اگر جمع ہو جائیں اگر کچھ چلے گئے ہیں تو ان کے جگہ کچھ نئے آ جائیں تو اس طرح آپ مینج کر سکتی ہیں لیکن ہونے تیرہ ہی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ چینی رکھیں گے اپنے استداد کے مطابق تین دن تک آپ نے چینی رکھنی ہے ساتھ آپ نے ایک گلاس پانی کا رکھنا ہے تین دن تک وہ جو پانی جو آپ اس میں رکھیں گے یہ گلاس وہ آپ نے پڑھنے کے بعد پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دینا ہے تین دن مستقل آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور وہ جو پیالوں کا پانی ہے وہ جو پانی ہوگا پیالوں میں اس کا طریقہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں پیالوں میں جو پانی ہوگا وہ آپ نے تین دن تک جو ہے پڑھنے کے بعد وہ گملوں میں آپ نے پھینک دینا یا کچھی مٹی میں ڈال دینا اب میں آتی ہوں اس طرف کے وہ وظیفہ کیا ہے دیکھیں اللہ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام ہم اگر یہ آیت نہ پڑھتے ہمیں یاد نہ کرتے تو ہم کبھی بھی ان کو مشلی کے پیٹ سے نہ نکالتے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتا سبحانکا انہیں کنتو من از والمین کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے تیرہ پیالے لینے ہیں مٹی کے ان کو بھگوکے پڑھنے سے پہلے بھگوکے ٹائم آپ ایک رکھیں جو بھی آپ نے ٹائم رکھنا ہے تیرہ تصویہ لے کے آپ نے اس پانی میں بھگو دینی ہے پڑھنے سے پہلے جب وہ بھگ جائیں تو جب آپ پڑھنے بیٹھیں آگے پیچھے درودے پاک گیارہ مرتبہ پڑھ کے وہ تصویہ آپ نے پانی میں پڑھتے جانا ہے تصویہ جو ہے وہ پانی کے اندر ہی رہے تو اس طرح جو ہے وہ تیرہ تصویہ مکمل ہو جائیں گی تصویہ آپ نے نکال لینی ہے پانی آپ نے گملوں میں ڈال دینا ہے اس طرح آپ نے تین دن تک یہ عمل کرنا ہے اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ حاجت کے نفل بھی تین دن پڑھنے ہیں وہ جو چینی ہے چینی آپ ایک کپ رکھیں جتنی بھی رکھیں جتنی آپ نے پہلے دن رکھیں اتنی ہی تین دن تک رکھنی ہے وہ چینی جمع کرتے جائیں اور پانی جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ آپ نے پورے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے تین دن تک ایک گلاس پانی جو بھر کے آپ رکھیں گے وہ آپ نے تین دن تک جو ہے وہ گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے روزانہ رکھنا ہے آپ نے تین دن تک ٹھیک ہے سمجھ لگ گئی اسی طرح چینی جو آپ رکھیں گے وہ بھی تین دن تک رکھیں جب وہ تین دن کی چینی جمع ہو جائے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اللہ کے حضور دعا کریں اور پھر وہ تیسرے دن آپ نے وہ چینی لے کے اس میں کوئی حلوہ بنائیں کھیر بنائیں اور پھر اس کو آپ نے باند دیں اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی مراد ہے میرے اللہ کے حکم سے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اور اپنی نیت کو خالص رکھیں مخلص رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ رب کریم کے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی جس میں بھی آپ پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میری مشکل یہ آسان نہیں ہو رہی تو آپ یہ کام ضرور کریں پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹس میں مجھ سے معلوم کریں اور اگر ممکن ہوا اگر میرا کوئی بہن بھائی کو نہیں سمجھ جائے گی تو میں ویڈیو دوبارہ بناوں گا امید کرتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ